جوڑا ہم جان لیتے ہیں کہ ناڑی جوتیش کیا چیز ہے کیسے کام کرتی ہے ناڑی جوتیش ناڑی ایک بہت ہی جیسے ڈاکٹر دیکھتا ہے ناڑی کی پرکشہ کرتا ہے یعنی کہ ہمارے ناشوں کی پرکشہ کرتا ہے ناشوں کا انیلیسیس کرتا ہے اس سے ہمارے بینا ٹیسٹ کے بینا کسی جاج پرتال کے ہماری بیماری کو پائنڈ ڈاکٹر کرنے میں شکشم ہوتا ہے وہ ڈاکٹر جو ہے ناڑی بیسیلی جو ہماری وینس ہوتی ہے اس کا ڈاکٹر بانا گیا ہم اسی پرکار ناڑی کو ہم گلیٹ کریں اس ناڑی میں ایسا ڈاکٹر اور ایسا ہسلوجہ جو کی گھرہوں کی استطیق کی انسار یہ پتا سکے کہ جیون میں کیا چیزیں گھٹ سکتی ہیں اور کیا گھٹنا کر سکتی ہیں اس کی ایک ونڈوز کریٹ ہو جائے اور وہ کلائیٹی آ جائے جتنی چیزیں ہمارے پاس اپلپد ہوں ان اپلپد چیزوں کے بیس کے اوپر اگر کوئی چیزیں کوئی فلت ہو سکتا ہے تو ناڑی جوتیش میں سب سے آسان طریقہ ہو سکتا ہے کیونکہ ناڑی جوتیش بہت زیادہ ڈیٹیلنگ کے لیے نقشتر یا انشو کے مادیم تک جاننے کی جگہ پہ صرف اوپر سے پلانیٹ کے کومبینیشن سے کی جا سکتی ہے اس کا ملک یہ ہے کہ اس میں نقشتر اور انشو کا کوئی مہتب نہیں ایسا نہیں ہے ناڑی جوتیش کے اندر انشو کا اور نقشتر کا بہت مہتب ہے بھگرندی بھگرو ریشی جو ہوئے ہیں انہوں نے ناڑی جوتیش کی جو رچنا کری ہے ناڑی سہیتہ کی جو رچنا کری ہے اس سہیتہ کے اندر انہوں نے یہ درشایا ہے اس دھرتی پہ جتنی بھی جیو آتمائے جرم لیتی ہیں ان کی کنڈلیاں انہوں نے سب کی درجت کر رکھی ہے پہلے سے ہی بنا کے اس لیے بھگو سہیتہ کا بہت بڑا اتینت اس کا امپورٹنس ہے the reason is that انہوں نے بارہ راشی بارہ بھاو ستائیس نقشتر نو گھرہ اور ان کے انشو کے مادیم سے بننے والی ہزاروں سیکڑوں لاکھوں عربوں کنڈلیاں جو بن سکتی ہیں وہ اس کے مادیم سے بنا کے درجت کر رکھی ہیں اس لیے بھگو سہیتہ کے اندر ہر پکار کے جیو کی کنڈلیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں اور اس لیے اس کی امپورٹنس سب سے زیادہ ہے it is all about the combinations it is all about the combination ہم اس پوری جرنی کے اندر یہ جانے کی کوشش کریں گے کہ جو پلائلٹ ہے وہ اپنے کومبینیشن کیسے کرتے ہیں اور اس سے کیا فلتپن ہوتے ہیں اسے ہم کیسے اپنی فلت کر سکتے ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے بھگو سہیتہ